اگر تو آپ ایکسٹرنل ہارٹ ڈریف بنانا چاہتے ہو اس سے پہلے یہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس میں کچھ ایسی امپورٹڈ باتیں ہیں جو کہ آپ کے کام آئے گی تو سب سے پہلے ہم اپنا ایکسٹرنل ہارٹ ڈریف کا جو باکس ہے وہ اند باکس کرتے ہیں اور ساتھ میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ ایمپورٹڈ ہے آپ کو اس سے پہلے کسی نے نہیں بتائی ہوں گی تو وہ بھی اس میں مینچن کریں گے تو یہاں پہ اس کا موڈل ہے ایکسٹرنل میں لکھا ہوئے چینز میں سمجھ نہیں آرہا کیا لکھا ہوئے کسے چینز میں مران باتیں سے پہلے ایکسٹرنل ہے توanken اس س 가까ہ چینز میں لوگا단 چینز میں رونگ empowerment کیا لکھا ہوا ہے تو سمپل دیٹ اس کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کیا ہم اس میں ملتا ہے تو یہ ویسے ہمارے کام کا ہے نہیں لیکن پھر بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ قولیٹی پاس ہوتا ہے ان کا آئی ٹھنک سو چائنیز کا تو یہاں پر وہ دیا گیا ہے پاکستان میں کیا قولیٹی پاس آتا ہے سب ہی ایسا ویسا ہی ہوتا ہے تو ہارڈ ریف ہم اپنی نکالتے ہیں حالب ایکسٹرنل ہارڈ ریف کا باکس جو ہے ہے ہمارا تو سب سے پہلے اس کی لک کی اگر بات کریں تو شائنی لک ہے اس کی اور کافی اچھی لک ہے اور کچھ ہارڈ ریف ایسی ہوتی ہیں کہ وہ یہاں سے نکلتی ہیں اور آپ نے ہارڈ ریف ڈالتے ہو بیچ میں اور یوں پر واپس آپ بند کر دیتے ہو لیکن اس کا یہ سین نہیں ہے اس کا آپ یہاں سے اوپن کرو گے اور کسٹ سے کرو گے سارا بتاتا ہوں سے پہلے وائر دیکھ لیتے ہیں اور وائر کے اگر بات کریں تو کافی اچھی قولیٹی کی وائر ہے اور ڈیٹا ٹرانسفر کرنے میں کافی اچھی رہ گی کیونکہ دیکھنے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وائر کے قولیٹی کیسی ہے اور کافی اچھی سالیڈ وائر ہے جلدی خراب ہونے والی وائر نہیں ہے تو اس کے اگر بات کریں تو اس طرح سے آپ سمپل اس کو ڈرائگ ڈڈروپ کریں کیونکہ میری جو ہے جو لیپ ٹاپ ہارڈ رائیو ہے جو میں نے ایکسٹرنل بنائی ہوئی ہے فائف انڈر جی بھی کی تو آپ یہ بھی لے سکتے ہو اگر آپ نے ایس ایس ڈی یہاں پہ لگوانی ہے یا پھر بنانی ہے وہ بھی آپ بنا سکتے ہو بل پر یہ ہمارا باکس ہے ٹھیک اب ہم نے ہارڈ رائیو اس میں لگانی ہے اس کو ہم سمپل یہاں سے ڈرائگ کریں گے باہر کی طرف اور یہ ہماری لیپ ٹاپ کی ہارڈ رائیو ہے ٹھیک ہے اس میں ایس ایس ڈی اگر آپ لگاؤ گے نا تو ایس ایس ڈی بھی اتنی ہی ہوتی ہے لیکن اس میں سپیڈ ڈیفرنس آتا ہے پرائز میں بھی تھوڑی ایکسپنسیو رہتی ہے اس ایس ڈی تو اس کو سمپل آپ نے یہاں پر ایسے رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو ایسے فرنٹ سائز اوپر ہونی چاہیے اور بیک ٹھون نیچے ہونی چاہیے تو اس کو آپ نے ایسے رکھنا ہے اور یہاں پر یہ جو ہمارے باکس ہیں مطلب کہ لگنے والے ہیں اس کو اس کو آپ نے لگانا ہے اور اس کو ڈریک ڈاپ کر دینا ہے مطلب ہاتھ سے ہاتھ سے تھوڑا سا دبا دینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے جو اس کا باکس ہے یہاں سے آپ نے اس کو لگانا ہے اور یہ جو جگہ ہے نا یہ یہاں پر ایسے اس کے ساتھ فکس ہو جائے گی اور یہ کڑپ کر کے ٹک سا آواز آئے گا تو مطلب یہ فکس ہو گئے اب موسٹ امپورڈڈ بات یہ ہے کہ اس کی سپیڈ کتنی ہے ریل میں اگر تو آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہے آئی فائی فائی سیون ایٹھ جنیشن سے اوپر ہے سیون جنیشن ہے تو وہ موڈل آپ کے اس ہارڈ ریب کے لیے جو کہ لیپ ٹاپ ہارڈ ریب آپ نے ایکسٹرنل ہارڈ ریب بنائی اس کے لیے بیسٹ ہے کیونکہ وہ 3.0 پورٹ ہے اور یہ بھی 3.0 ہے تو اس کی سپیڈ کافی زیادہ رہے گی اگر یہی اس کی سیم ہارڈ ریب آپ کو ٹو ڈو آئی تھری سیکنڈ آئی تھرڈ فور اس میں لگائیں گے تو اس کی سپیڈ جو ہے بلکل ہی ڈاؤن رہے گی کیونکہ یہ ایک نارمل ہارڈ ریب ہے بیش ہے کہ 3.0 ہے لیکن اگر آپ کے پاس دوسرا سپورٹنگ پیسی جو ہے وہ 3.0 نہیں ہے تو اس کی سپیڈ میٹر نہیں کرے گی اگر آپ کے پاس اچھا ایک لیپ ٹاپ ہے جو کہ اس کی سپیڈ ہی آئے گی اب بات کرتے ہیں ایس ایس ڈی کے اگر ایس ایس ڈی آپ اس میں لگاتے ہو اس کی سپیڈ ویسے ہی زیادہ ہوتی ہے اور جب سپیڈ زیادہ ہوگی تو ظاہری سے بات ہے آپ نارمل میں لگاؤ یا پھر اچھے والے میں لگاؤ سپیڈ اس کی اچھے ہی ملے گی لیکن پھر وہی بات آتی ہے اچھے والے سسٹم میں آپ کو اچھے سپیڈ ملے گی اور نارمل میں ہے تھوڑی سی پیڈ جو کمپیر ٹو اچھے والے پیسی اس میں کم ملے گی تو یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے یہ نہ ہو کہ آپ کو یار سوچو کہ میں نے تو آپ ہارڈرہ بنا لی 3.0 اس کی سپیڈ کیوں نہیں آ رہی تو یہ اس وجہ سے اس کی سپیڈ نہیں آتی یہ ہماری چھوڑی سی ویڈیو تھی امپورٹڈ ویڈیو تھی لگانا بتایا آپ کو قصہ سے لگاتے ہیں بہت سے لوگوں کو پتا ہے کیسے لگتی ہے زیادہ اس میں راکٹ سائنس نہیں لیکن پھر بھی امپورٹڈ چیزیں تھی جو کس میں بتانی تھی یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی تو خوش رہیے آباد رہیے مجھ بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک لیے ٹیک کیئر گوڈ بائی